قرآن اور رمضان جیسے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی سگنفیکنس جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے انزل فیہ القرآن اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا اور وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے اچھا قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے اور اس کتاب کی طرف ہماری آپ کی اور میری کچھ رسپونسیبیلٹیز ہیں رسپونسیبیلٹیز ہیں آپ کی اور میری towards the book of Allah قرآن کے کچھ حقوق ہیں آپ کی اور میرے اوپر مسلمانوں کے اوپر قرآن کی کچھ حقوق ہیں تو ان کے بارے ہم بات کریں گے کیا وہ حقوق ہیں what are the responsibilities that a Muslim owes to the قرآن پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان جو ہے وہ یقین کے ساتھ believe کرے ایمان لے کے آئے اس چیز کے اوپر کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے یہ کلام اللہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے یہ پہلی responsibility ہے ہماری as Muslims towards the قرآن اچھا اگر آپ believe کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ایک کتاب نازل کی ہے جو آپ کی اور میری guidance کے لیے ہے ہدل لناس ہماری guidance کے لیے ہے تو کیا آپ اور میں وہ پڑھیں گے نہیں ظاہر ہے پڑھیں گے اور پڑھنا چاہیے اور یہ ہماری responsibility ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے کتاب کا مقصد primary مقصد جو کتاب کا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے کتاب decoration piece تو نہیں ہے نا primary اس کا purpose ہے to read تو number one responsibility ہماری ہے قرآن کی طرف کہ ہم اس میں ایمان لے کے آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب اللہ کا کلام ہے number two جو اسی سے stem کرتا ہے جب آپ believe کریں گے کہ اللہ نے کتاب نازل کیا تو آپ کیا پڑھیں گے نہیں آپ اور میں بالکل پڑھیں گے ہم تو پڑھنا چاہیے اس کو یہ آپ کیوں میری responsibility ہے towards the قرآن اور پڑھتے کیوں ہیں پڑھنے کا primary purpose کیا ہوتا ہے سمجھنے کے لئے آپ میں سے کون ہے جو چائنیز کی کتاب پڑھتا ہے کون ہے جو جیپنیز کتاب پڑھتا ہے کوئی بھی نہیں پڑھتا کیوں سمجھ ہی نہیں آتی تو قرآن بھی کتاب ہے کتاب کا مقصد ہے کہ اس کو پڑھا جائے پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے سمجھنا primary purpose جو ہے primary reason جو ہے of reading anything is to understand it یہ کیا کہ انسان پڑھا ہو اور سمجھتا نہ ہو تو آپ کیوں میری responsibility ہے قرآن کا حق ہے آپ کیوں میرے اوپر کہ اس کو سمجھا جائے سمجھ کے پھر اس پہ عمل کیا جائے چوتھی responsibility ہماری کیا ہے کہ we act upon the قرآن اس پہ عمل کرنا اور عمل کریں گے تو اسی لئے کریں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا حمال لیے بہتر ہے اس دنیا کی لحاظ سے بھی اور آخرت کی لحاظ سے بھی تو اگر اپنے لئے اس کو بہتر سمجھتے ہیں تو دوسروں کے لئے بھی بہتر سمجھیں اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں دوسروں کو بھی بتائیں دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں یہ فرائض ہیں آپ کے اور میرے قرآن کی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک خجت ہوگی تمہارے خلاف یا تمہارے لئے اگر تو ہم ان rights and responsibilities کا خیال نہیں رکھیں گے تو جواب دے ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی کی ہاں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے throughout time آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول بھیجے کیوں بھیجے to guide mankind ہدایت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں رسول آئے گا کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا کوئی انسان ایسا نہیں آئے گا جس کو ڈیریکٹ اللہ تعالی کی طرح سے وحی ملے گی کوئی ایسا انسان نہیں آئے گا وہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے سوال یہ ہے کہ کیوں بند ہوا ہے وہ دروازہ کیوں بند ہوا وہ دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بند اس لئے ہوا کہ جو پہلی سابقہ عمتیں تھیں ان کی طرف رسول آتا تھا وہ بھی کتاب لے کے آتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کی ذمہ داری ڈالی کہ تم نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے اور اس کا پیغام آگے پہنچانا ہے انہوں نے کیا کیا رسول کے جانے کے بعد کتاب میں تحریف کی کتاب کو چینج کیا اس حد تک چینج کر دیا اس حد تک چینج کر دیا کہ اریجنل میسیج تک واپس جانا ناممکن ہو گیا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور نبی ایک اور پیغمبر ایک اور رسول بھیجا جس نے پھر حق کی طرف ان کو بلانا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام جو شیریت لے کے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس کی شکل بالکل ہی پگڑ گئی تھی اس لئے عیسیٰ علیہ السلام آئے واپس اس تک بلانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول اس لئے نہیں آئے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اوپر ذمہ لیا کہ میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا بتایا تو آج رسول اس لئے نہیں آئے گا کیونکہ رسول کا جو میسیج ہے وہ حرفاً حرفاً محفوظ ہے وہ پریزروڈ ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے اگر آپ اور میں آج چاہیں گے یہ پتا کرنا کہ رسول کا میسیج کیا تھا تو all we have to do is go back to the قرآن because the message has been protected تو قرآن جو ہے وہ in a sense takes the place of a messenger messenger کی ضرورت آج اس لئے نہیں ہے کیونکہ قرآن موجود ہے محفوظ صاحب کا عمت نوح علیہ السلام کی قوم مثال کے طور پر یا حود علیہ السلام کی قوم عاد جب وہ لوگ اپنے رسول کی نافرمانی کرتے تھے یا مو موڑ لیتے تھے ان کی باتیں نہیں سنتے تھے ان کو اگنور کرتے تھے اعراض کر لیتے تھے مو موڑ لیتے تھے وہ اگر کہیں بولا رہے ہوتے تھے تو یہ کہیں جا رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تاریخ ہمیں بتاتی ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب ملا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا کس وجہ سے عذاب ملا ان کو کہ انہوں نے میسیج کو میسنجر کو ریجیک کیا اگنور کیا اور کوئی اہمیت نہیں دی آج قرآن جو ہے it takes the place of a messenger آج اگر آپ اور میں قرآن کو اگنور کریں گے اس کے احکام پہ چلیں گے نہیں اپنا مو موڑ لیں گے اور دوسری درکشن پہ چل پڑیں گے اور اس درکشن میں نہیں جائیں گے جس درکشن میں قرآن ہمیں بولا رہا ہے تو ہم بھی اسی طرح ہیں جس طرح لوگوں نے اپنے زمانے کے نبی کا انکار کیا یا اس کی بات نہیں مانی تو ہم بھی اپنے زمانے کے قرآن اپنے زمانے کا جو میسج ہے اس کو فلفل نہیں کر رہے ہوں گے تو it is absolutely important کہ ہم ان رائٹس کو یاد رکھیں اور یہ ایک دوسرے سے related ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ ایمان لے کے آتے ہیں کتاب کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ کی درست سے کیا آپ پڑھیں گے نہیں اس کو اگر پڑھنے ہیں تو کیا سمجھنے کی نیت سے نہیں پڑھنے اور اگر سمجھنے کی نیت سے پڑھنے تو عمل نہیں کریں گے اور اگر عمل کر رہے ہیں تو کیا آگے نہیں پہنچائیں گے یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں اور یہ آپ کیوں میری responsibilities ہیں مجھے یاد ہے کہ آج سے دس بارہ سال پہلے بارہ کو سال پہلے میں یونیورسٹی سے graduate ہو کے واپس آیا تھا تو میں نے کتابچہ پڑھا جس میں یہ پانچ رائٹس جسے نا mentioned تھے اور پھر ان کو ڈیٹیل میں explain کیا گیا میں نے جب یہ کتابچہ پڑھا تو میں نے پھر اپنا محاسبہ کیا میں نے سوچا احمد تم کدھر کھڑے ہو ان رائٹس کے مطالق اور اس ٹائم پہ میں نے یونیورسٹی سے میں graduate ہو چکا تھا اور جوب شروع کر لی تھی میں نے اور ایک career build کرنا تھا میں نے جب وہ کتابچہ پڑھا اور اپنے آپ کو میں نے judge کرنا شروع کیا تو میں ان پانچوں کے حوالے سے fail کر رہا تھا میری نظر میں ہاں حمدللہ مسلمان تھا لیکن کیا یقین تھا میرے اندر اللہ تعالی کی کتاب اور میں کسی اور کو convince کر سکتا تھا اس چیز کا تو کمی تھی میرے اندر کتاب کو پڑھنا عربی زبان میں صحیح تجوید کے ساتھ مجھ تو پتا ہی نہیں تھا تجوید ہوتی بھی کیا ہے میں نے تو کبھی نام ہی نہیں سنا تھا تجوید کا اس میں بھی میں ناقص تھا بالکل اور جب پڑھنا نہیں آتا تو سمجھ کیا میں نے ترجمہ پڑھا ہوا تھا لیکن کیا مجھے واقعی میں کوئی deep understanding تھی قرآن کی تو میں نے اپنا حساب لگایا تو میں fail ہو رہا تھا اور جب آپ کو یہ اوپر والی چیزیں نہیں آتی تو آپ نے اس پر عمل کیا کرنا ہے اور جب وہ نہیں ہیں تو پھر آگے کس کو کیا بتانا ہے یقین کریں کہ اس کتابچے نے میری زندگی بدل دی میری لٹرلی زندگی بدل دی کیونکہ میں نے سوچا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا اور اس نے میرے سے اگر پوچھا یہ سوالات تو میں کیا جواب دوں گا اس وقت تک میں بیس سال کی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر چکا تھا ان بیس سال میں میں نے کتنے سال دیا قرآن کو میں نے کتنا وقت لکالا قرآن کو سمجھنے کے لئے پڑھنے کے لئے اور اللہ نے اگر میرے سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا کوئی انسان اگر ان پڑھ ہے دنیاوی لحاظ سے بھی اس نے کچھ نہیں پڑھا چلو اس کے پاس کوئی تو عذر ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہہ دے گا یارب میں تو دنیا کمانے کے لئے نہیں پڑھ سکا مجھے موقع ہی نہیں ملا میرے پاس وسائل ہی نہیں تھے تو اس کے پاس چلو اللہ تعالیٰ کہاں کوئی تو شاید عذر ہو میں کیا جواب دوں گا کیا میں جواب دوں گا انگریزی تو میری زبان نہیں تھی میں نے تو سیکھی پڑھ بھی لیتا تھا بول بھی لیتا تھا سمجھ بھی لیتا تھا قرآن کے لحاظ سے کوئی میند نہیں کی کوئی ٹائم نہیں لگایا تو اس چیز نے مجھے بہت پریشان کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ باتیں ڈالی کہ میں نے پھر کوشش کی کہ اپنی زندگی کو تبدیل کروں تاکہ کم از کم اللہ تعالیٰ کہ ہاں کچھ تو بہانہ ہو میرے پاس کچھ تو کیسے ہو کیونکہ ہاں رب کوشش تو میں نے کی بس آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی ان سوالات کے بارے میں سوچیں اور کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے اور میرے سے یہ سوال پوچھے گا تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو جواب ہو کچھ تو دکھا سکیں اللہ تعالیٰ کو کہ یا رب میں یہ کر کے آؤں میں نے محنت کی میں نے کوشش کی اللہ پرفیکشن نہیں چاہتا آپ سے لیکن ایفرٹ ضرور چاہتا ہے تو ہم رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو ایک opportunity بنائیں کہ اپنا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں اس کو مضبوط کریں اس کو strengthen کریں تاکہ یہ سوال آپ سے وہ میرے سے یہ سوال پوچھے جائیں گے دیکھیں we are moving towards an appointment ایک appointment ہے آپ کی ہمیری اللہ کے ساتھ ہماری زندگی میں بہت زیادہ appointments ہوتی ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو سکول کا ایک interview ہوتا ہے یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہاں پہ admission ہوتا ہے کہ یہاں interview بھی ہو جاتا ہوگا جوب کے لئے interview ہوتا ہے یہ بڑے important milestones ہوتے ہیں کسی کی زندگی میں لیکن سب سے بڑا جو interview آرہا وہ یہ والا interview اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سب سے بڑی appointment ہے جو نہ آپ escape کر سکتے ہیں نہ میں escape کر سکتا ہوں یہ سب سے important appointment ہے یہ اگر appointment اچھی نہ گئی پھر پیچھے جو بھی تھا وہ ضائع ہے کوئی فائدہ نہیں اور یہ اگر اچھی ہو گئی تو پیچھے اگر مشکلیں بھی تھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کچھ آسان ہو جائے گا اس کیلئے تیاری کرنا اس کے بارے میں سوچنا اس کے بارے میں سوچنا کہ اللہ نے میرے سے سوال کرنا ہے تو میں کیا اس position میں آج ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ جواب دے سکوں اگر نہیں ہے تو ہم ایسی position میں آنے کی کوشش کریں اور رمضان کا مینہ جو ہے وہ اللہ نے رکھا ہی اس لئے ہے ریسیٹ بٹن ہے چینج کرنے کے لئے اس مینے میں چینج کرنا آسان ہے اس مینے میں اپنا قرآن کے ساتھ تعلق کو strong کرنا آسان بھی ہے اور انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ tips share کریں گے کہ کیسے یہ کام کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سورہ فرقان میں ایک complaint کی وقال الرسول یا ربی انہا قوم اتخذوا ہاذا القرآن محجورا کہ اے میرے رب میری قوم نے اس کتاب سے ہجرت کر لی قرآن سے ہجرت کر لی یعنی مو مڑا اور اس طرف چل پڑے قرآن ادھر بولا رہا تو انہوں نے they migrated away from the قرآن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں اپنی قوم کے بارے میں آپ کے اور میرے بارے میں وہ disbelievers تو believe ہی نہیں کرتے ان کا تو اور معاملہ ہے آپ اور میں جو قرآن میں ایمان لے کے آتے ہیں ان کے بارے میں بات ہے یہ تو ہمیں چاہیے ہم پوری پوری کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دی قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اس کو بس گھر میں سجا کے رکھا جائے یہ responsibilities ہیں آپ کی اور میری قرآن کی طرف نہیں پورا کریں گے تو پوچھے جائیں گے تو رمضان کے مہینے کو استعمال کریں اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے بتایا اج و دن ناس کہ وہ بہت جنرس تھے رمضان کے مہینے میں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور practice ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو revise کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ جتنا بھی قرآن نازل ہوا باتا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک دورہ کرتے تھے اس کے اوپر سے گزرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قرآن کو رمضان میں پڑھا جائے اس کا ایک دورہ کیا جائے اور ہمارے ماشاءاللہ خفاظ جو ہیں وہ بھی اس کا احتبام کرتے ہیں اگر آپ نے حفظ کیا وہ ہے تو رمضان ایک بہترین مہینہ جس میں آپ اپنا مراجعہ آپ اپنا ریویجن کر سکتے ہیں کچھ خفاظ جو ہیں وہ تراوی پڑھاتے ہیں اس وجہ سے ان کی ریویجن ہو جاتی ہے قرآن کی اسی طرح ہمارے اسلاف علماء سلف وہ خصوصی ٹائم دیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں قرآن کو قرآن کا ختم کرنا ان کے ہاں معمول تھا تین تین دن میں ایک ختم دس دس دفعہ ختم ہو رہا ہے قرآن تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا ریلیشنشپ قرآن کے ساتھ سٹرنگتن کریں امام مالک کے بارے میں آتا ہے امام مالک خدیث پڑھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو اپنی درس و تدریس کی کتابیں بند کر دیتے تھے اور قرآن کھول لیتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک خصوصی احتبام کیا جائے قرآن کا اس مہینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ جبریل کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ ہم اس سنت کو بھی فالو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہمیں آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنے کی انکریج کیا ہے کیسے انکریج کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے جب بھی انسان قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی عجر دیتا ہے اور عجر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی دس سے ملٹیپلائے کرتا ہے عجر کو اللہ سبحانہ وتعالی دس سے ملٹیپلائے کرتا ہے تو ہر حرف پڑھنے پہ انسان کو دس نیکیاں ملتی ہیں قرآن کا ہر حرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے یعنی 30 good deeds تیس نیکیاں آپ کے بینک اکاونٹ میں جمع ہو گئی ہیں صرف علف لام میم پڑھ کے صرف علف لام میم پڑھ کے اور یہ ہے عام دنوں میں outside of رمضان رمضان میں پڑھیں گے تو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا جیسے روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی 700 سے زیادہ گناہ عجر دیتا ہے رمضان میں 700 پلس تو 700 پلس minimum ہو گیا 701 701 minimum ہو گیا اچھا ہر حرف پہ outside of رمضان دس گناہ نے کی ہے رمضان میں at least 701 ہے تو رمضان میں ہر حرف پڑھنے کی کیا کتی نکی ملے گی 701 multiplied by 10 کتنا بنتا ہے 7,010 7,010 کس چیز کے لیے ایک حرف پڑھنے کے لیے علف لام میم پڑھیں گے تو کتنا ہوگا 21,030 21,030 نکیاں صرف تین حرف پڑھ کے سبحان اللہ کیوں نہ پڑھا جائے قرآن کیوں نہ کی جائے تھی لعاود اس کتاب کی کیوں نہ اپنے اکاؤنٹ میں یہ نکیاں جمع کی جائیں تاکہ جس وقت اللہ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہو تو ہم خوش ہوں جب ہمیں یہ ریوارڈ ملا جا رہا ہوگا تو انسان ہمیں سب کو چاہیے کے قرآن کو پڑھیں لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ عربی کے ساتھ خاص ہے یا ترجمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے دیکھیں اکثریت کے ہاں یہ عربی کے ساتھ خاص ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھنے پہ شاید اس سے زیادہ بھی نیکی مل جائے ہو سکتا ہے ترجمہ پڑھنے پہ اس سے زیادہ نیکی ملے یہ depend کرتا ہے آپ کے اور میرے اوپر کہ ہم اپنی قرآن کی جرنی میں یا قرآن کے تعلق میں ہمارا کس status پہ ہیں ہم so for example کوئی انسان ہے جو جس نے قرآن cover to cover پڑھا اس نے عربی میں پڑھا لیکن اس نے کبھی ترجمہ نہیں پڑھا اس کے لئے افضل ہے اس کو انشاءاللہ اللہ تعالی اس سے زیادہ نیکی دے گا اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ ترجمہ سے پڑھے کیونکہ اس نے ترجمه سے نہیں پڑھا اور قرآن کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو سمجھا جائے اس کو پڑھا جائے سمجھ دے کے لئے اس کے لئے بہتر ہوگا کہ وہ ترجمہ سے پڑھے اس کے لئے بہتر دلائی تاکہیں قرآن پڑھیں کیوں قرآن پڑھنے کو کہا جا رہا ہے سمجھنے کے لئے محض اس لئے نہیں کہ نیکیاں گھٹھی کریں نیکیاں ملیں گی ہی ملیں گی لیکن سمجھنا ضروری ہے اگر آپ نے الحمدللہ قرآن پڑھا ہوا ہے عربی میں پوری تلاوت کیوئے cover to cover ختم کیا ہوا ہے لیکن ترجمہ سے نہیں گزرے تو پھر اس رمضان ترجمہ پڑھیں قرآن کا cover to cover پڑھ لیں ترجمہ یا کچھ سورہ کو study کر لیں گہرائی میں پڑھ لیں کسی سورہ کو عجر زیادہ ملے گا انشاءاللہ لیکن اگر کوئی ہے انسان جو جس نے ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ عربی بھی سمجھ لیتا ہے تو الحمدللہ اس کے لئے بہتر ہے وہ قرآن عربی سے پڑھ لیں اس کو بھی عجر ملے گا اس چیز کا یہ depend کرتا ہے آپ کے و میری state کی اوپر کہ ہم کس حالت میں ہیں ہمارا کیا relationship ہے قرآن کے ساتھ تو یہ practices ہو سکتی ہیں کچھ نہ کچھ کہ انسان عربی بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھے نور و نعلا نور حمدللہ بہت اچھی بات ہے دونوں چیزیں cover ہو رہی ہیں cover to cover وہ عربی بھی پڑھ لیں اور ترجمہ بھی پڑھ لیں اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے پورا مہینہ ہے آپ کے اور میرے پاس یہ اتنا مشکل نہیں ہے جو مسخف جو قرآن مثال کے طور پر میں استعمال کرتا ہوں جو سعودیہ میں بھی چھپتا ہے جو اس میں بیس صفحوں کے اوپر ایک پارہ ہے 20 pages پر جز 20 pages کا پارہ ہے ہر نماز کے بعد صرف چار صفحے پڑھ لیں عربی میں تو آپ کا پارہ ختم ہو جائے گا رمضان میں آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا رمضان میں پارہ ایک دن میں ختم ہو جائے گا تیس دن میں قرآن ختم ہو جائے گا کیا مشکل ہے انسان فجر کے بعد چار صفحے پڑھ لیں زہر کے بعد چار اسی طرح نمازوں کے بعد چار چار صفحے پڑھ لیں قرآن اس کا ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر وہ ترجمہ بھی ایڈ کر لیتا ہے پندرہ منٹ لگیں گے زیادہ زیادہ ہر نماز کی بات بہت زیادہ لگیں گے پندرہ منٹ تلاوت اور ترجمہ پورا قرآن ختم ہو جائے گا پندرہ دن میں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہیں جو کنسسٹنٹ لی کیے جاتے ہیں جو دوام کے ساتھ کیے جاتے ہیں بے شک وہ چھوٹے ہوں بے شک وہ تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں اللہ کو سب سے اچھے لگتے ہیں یہ عمال تو قرآن ہتم کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے رمضان میں ترجمہ بھی اور تلاوت بھی دونوں کی جا سکتی ہیں چار چار صفحے صرف ہر نماز کے بعد آسان عمل ہے جس کا بہت زیادہ عجر ہے اسی طرح کوئی چوز کرتا ہے کہ اچھا نہیں میں نے قرآن کا ترجمہ پورا پڑھا ہوا ہے میں ایک دفعہ ختم بھی کر چکا ہوں کورٹو 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 میں چاہتا ہوں کہ میں فلان صورت صورت یوسف جو ہے میں نے گہرائی سے پڑھنی ہے میں نے اس کی تفسیر پڑھنی ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ہے اس صورت کے اندر اس میں کیا بینفٹس ہیں اس میں کیا فوائد ہیں تو یہ بھی کر سکتا ہے اپنا گول یہ بھی بنا سکتا ہے اس کو بھی عجر ملے گا اس کا ہو سکتا ہے زیادہ ملے قرآن ختم کرنے سے زیادہ اس چیز کا عجر ملے کیوں کیونکہ گہرائی میں سمجھنا چاہ رہا ہے چیز کو ایک پارہ پکڑنے کی یہ تیسوہ پارہ جو ہے اس میں جتنی صورتیں میں نے ان کو اچھی طرح پڑھنا ہے ان کی میں نے تفسیر سننی ہے پڑھنی ہے میں نوٹس بناوں گا اس کے یہ کرنا میں چاہیے یہ قرآن کا حق ادا کرنا ہے اور رمضان کا بھی اسی طرح کوئی یہ بھی چوز کر سکتا کہ میں صرف ترجمہ ہی پڑھوں گا cover to cover میں نے کبھی ترجمہ نہیں پڑھا یا فلان ترجمہ میں نے نہیں پڑھا میں یہ ترجمہ اس طفح پورا ختم کروں گا یا قرآن جو ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی ہے جس نے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے کچھ صورتیں بھی پڑھی ہوئی ہیں عربی بھی تھوڑی سی جانتا ہے تو انشاءاللہ وہ تلاوت کرے اور کوشش کرے قرآن ختم کرنے کی یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اور میرے اوپر ہو سکتا ہے کوئی چاہے کہ یعنی میں نے صورتہ کہا فیاد کرنی ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا پورے سال یہ رمضان کا مہینہ ہے چلو انشاءاللہ تیس دن ہے کتنی آیات ہیں اچھا میں نے اتنی آیات جو ہے اتنے دنوں میں ہر روز میں اتنی آیات کروں گا تو میرا یہ پارا یا یہ صورت جو ہے میری یاد ہو جائے گی یہ اپنی گولز بنائیں دنیا کے لحاظ سے ہم ترقی چاہتے ہیں کوئی اگر جوب کر رہا ہے انسان تو وہ ہر سال چاہتا ہے کوئی ترقی ہو کوئی بھی انسان جو ہے نا پچھلے دس سال سے ایک ہی جوب نہیں کر رہا ہوتا ایک ہی پوزیشن پہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے نا گروت ہو کوئی ترقی ہو پروموشن ہو گاڑی پہ جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں نئی سے نئی بہتر سے بہتر گاڑی ہو اگر سوزوکی مہران تھی دس سال پہلے تو آج ہونڈا سیوک ہوگی اسی طرح پانچ مرلے کا گھر میں رہ رہے تھے تو آج دس مرلے کا گھر کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم انکریز کریں بہتر ہوں پروگریس کریں دنیاوی لحاظ سے لیکن قرآن کی لحاظ سے جو صورتیں بچمن میں یاد کیوں تھی بیس سال ہوگے تیس سال ہوگے چالیس سال ہوگے وہی صورتیں آتی ہیں ایک صورہ اس میں ایڈ نہیں کی جو دعائیں آتی تھی بچمن میں جو یاد کر لیا بس وہی اس کے اوپر کچھ نہیں آت کیا قرآن کی جو صورتیں بچمن میں آت کر لی چار پانچ چھے دس بارہ بیس انہی کو دھرائی گئے ہر سال دس دس سال گزر گئے کسی نے کبھی کوئی صورتی آت دی کیوں اس میں کیوں نہیں ترقی چاہتا کوئی یہ کیوں نہیں ہم چاہتے کہ رمضان کو ہم اپروچ کریں تو ہمارا لیول آف نالج قرآن کا اگر ایک لیول پہ ہے تو رمضان جب ختم ہو تو ہمارا زیادہ ہو جائے یا کہ میں نے دس صورتیں یاد کی ہوئی ہیں رمضان سے پہلے رمضان کے بعد میرے پر پندرہ صورتیں ہیں یہ ایک قانٹیٹیٹیو انکریز ہے آپ کا قرآن کی ریلیشنشپ کے ساتھ جو آپ میجر کر سکتے ہو یار اس رمضان میں مجھے صرف پانچ صورتیں آتی تھی اب مجھے آٹھ آتی ہیں اگلے رمضان میں بارہ ہو گئی کیوں نہیں ہم کرتے یہ کیوں نہیں ہم اس طرح سوچتے قرآن تقاضہ کرتا ہے اس چیز کا یہ آپ کیوں میری رسپونسیبیلٹی ہے اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکیں گے آپ اور میں جب ہم اپنا قرآن کے ساتھ اس قسم کا ریلیشنشپ بنائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو انکریز کریں ہر رمضان ہر رمضان اپنے پچھلے رمضان کو بیٹ کرنے کی کوشش کیا کریں آج بنائے پلان اپنے رمضان کا کہ یار میں یہ صورت یاد کروں گا یا کروں گی یا میں یہ صورت کو سٹیڈی کروں گی یا میں یہ اتنا پوشن قرآن کا ختم کروں گا یہ آج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں گا قرآن کے لحاظ سے اور پھر اپنا پروگرس میشر کریں اور دیکھیں کہ آپ سکسسفل ہوئے ہیں کہ نہیں اور پھر اگلے رمضان پچھلے والے کو بیٹ کرنے کی کوشش کریں یہ ایک ہیلدی کمپیٹیشن اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو ملائے ساتھ ان سے کہیں چلو یار ہم دونوں مل کے چلو یہ والی صورت یاد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پروگرس شیئر کریں انکریج کریں ایک دوسرے کو اسلاف کہا کرتے تھے کہ ایک صورت کو پڑھنا تدبر کے ساتھ کانٹیمپلیشن کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ وہ ایسے ہے کہ آپ نے بہت ایک کوئی پریشیس جول بہت ایک کوئی قیمتی پتھر وہ آپ نے صدقے میں دیا ہو اور پورا قرآن پڑھنا وہ ایسے ہے کہ آپ نے بہت زیادہ مال دیا ہو صدقے میں لیکن اس کی مالیت جو ہے نا اس پتھر سے کم ہے کہنے کا مطلب یہ کہ گہرائی میں تدبر کرنا کسی ایک صورت پہ بہتر ہے کبھی کبار قرآن کو ختم کرنے سے اگین اٹھ ڈیپینڈز آپ کے اوپر کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں شیخ مسائد اطیار ایک سعودی میں سکولر ہیں جو کہ تفسیر کے ماہر ہیں اور یعنی بہت ریناؤنڈ سکولر ہیں تفسیر کے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سمجھ کے پڑھنا افضل ہے اس سے سمجھے بغیر پڑھنے سے کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سمجھ کے پڑھنا بہتر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ قرآن عربی میں پڑھیں گے تو آپ کو عجر نہیں ملے گا ملے گا عجر اس میں کوئی شک نہیں ہے ملے گا لیکن سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ عجر ملے گا تو ہم قرآن کو صرف صرف فضیلت اور سواب کی نیت سے نہ پڑھیں سمجھنے کی نیت سے بھی پڑھیں کتاب آپ کو دی گئی ہے مجھے دی گئی ہے سمجھنے کے لئے قرآن اللہ سمجھنے نے یہ کتاب کیوں نازل کی یا میں نے بیس پریکٹسز شیئر کیوئی ہیں کہ انسان ترجمہ بھی پڑھے اور تلاوت بھی کرے یا پھر ایک پورشن کو سٹڈی کرے دیپ یا پھر صرف ترجمہ پڑھے یا پھر قرآن کی تلاوت کرے کور ٹو کور اچھا قرآن کیوں اللہ سمجھنے نے نازل کیا کتاب انزلناہ الیک مبارک آیاتی ہی وَلِيَتَذَكَّرُ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پہ we revealed this book to you کیوں لِيَتْدَبَّرُ آیاتی ہی تاکہ اس کی آیات کی اوپر تدبر کیا جائے تاکہ اس کی آیات کو سمجھا جائے اس کی آیات کی اوپر ریفلیکٹ کیا جائے اس کی اوپر غور کریں کہ یہ آیات میرے لئے کیا کہہ رہی ہے میں اس سے کیا فائدہ لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں یہ قرآن اس لئے نازل کیا گیا تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا ریفلیکٹ کرنا اس کے اوپر اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں تنبیہ کی اور ان کے بارے میں کہا جو تدبر نہیں کرتے قرآن پہ کہ کیا ان کے دلوں پہ تعلے لگے میں ہیں کیا ان کے دل بند ہو گئے ہیں سخت ہیں اتنے کہ کیا یہ کیا ہوگی ان کو کیوں نہیں کرتے یہ تدبر قرآن پہ کیا ان کے دلوں پہ تعلے لگے میں ہیں یہ سب سے مخاطب قرآن کیوں نہیں ہم سب کرتے تدبر قرآن پہ اور قرآن کی آیات پہ تدبر کرنے کا مطلب ہے قرآن کی آیات کو سمجھنا پھر ان پہ ریفلیکٹ کرنا یعنی ان سے فوائد اخذ کرنا سوچ بچار کرنا کہ یہ آیت میرے سے کیا مطالبہ کر رہی ہے میں کیسے اس آیت پہ کیسے اس حکم پہ عمل کر سکتا ہوں تدبر کا یہ مطلب ہے تو کیا کرنا چاہیے تدبر کرنا چاہیے سٹیڈی کرنی چاہیے کہ صرف صرف تلاوت کرنی چاہیے ریسائٹ کرنا چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اوپر کہ آپ کدھر کھڑے ہیں کیا پہلے آپ نے کیا کیا نہیں کیا اور بیس تظاہر یہ ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر دونوں کرے انسان تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے دونوں میں ہے لیکن اگر آپ نے پہلے کبھی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑا تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ اس سمجھ کے پڑا جائے اچھا تدبر کا مطلب کیا ہے اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھ لینا ہے تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تدبر کرنا چاہیے کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قرآن کی تفسیر بیان کرنی چاہیے کیا ہر کسی کی اپنی تفسیر ہوگی بھی ہر کوئی اپنے اپنے فوائد نکال رہا ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے سمجھ رہا ہے کیونکہ تدبر کرنے کو اللہ تعالی نے سب مسلمانوں پہ یہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن کے اوپر تدبر کریں اس کے اوپر غور و فکر کریں لیکن تفسیر نہیں تفسیر صرف مفسر کا کام ہے تو کیا فرق ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے تفسیر میں اور تدبر میں تفسیر کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مراد کو تلاش کیا جائے آیت کے اندر what does Allah mean what is this آیت specifically saying اس کا مطلب کیا ہے اس کا meaning کیا ہے یہ تفسیر ہے یہ مفسر کا کام ہے اس کے لیے اور علوم کی ضرورت ہے عربی زبان کی ایک لیول آف ایکسپرٹیز مہارت اس کی پری کنڈیشن ہے احادیث کا پتہ ہونا فقہا فقہ کا پتہ ہونا یہ پری کنڈیشنز ہیں ہر مفسر کے لیے یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جو سپیشلائز کرتے ہیں اس چیز میں ہائیلی کالیفائیڈ جو سکولرز ہیں وہ تفسیر کرتے ہیں وہ انٹینڈیڈ میننگ جو ہے آیت کا وہ اخص کرتے ہیں تو تدبر کا کیا مطلب ہوا تدبر کا مطلب ہے کہ وہ جو میننگ ہے اس کے اوپر غور کرتے ہیں وہ میننگ اپنے طرف سے نہیں لے کے آتے وہ مفسرین کا ہی بیان کردہ مانا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ غور کرتے ہیں مثال کے طور پر اللہ السمد سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ السمد دوسری آیت اللہ السمد کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو اور مجھے مفسرین بتائیں گے کہ سمد کا کیا مطلب ہوتا ہے اس آیت میں سمد سے کیا مراد ہے کیا مطلب ہے اس کا یہ ہر کوئی قرآن پر بیٹھ کے تدبر کر کے اپنا میننگ نہیں نکال سکتا he is bound by the meaning that the مفسرین have given all he has to do is then reflect on that meaning اس کے اوپر غور و فکر کریں اللہ السمد یعنی اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ غنی ہے اور سب کو اللہ تعالی کی ضرورت ہے مفسرین نے میں بتایا اس کا مطلب اللہ السمد کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہر کوئی اللہ تعالی کا محتاج ہے چاہے وہ اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں اللہ السمد اب تدبر میں یہ شامل ہے کہ آپ اور میں اس کے اوپر غور و فکر کریں اچھا کیا میری محتاجی ہے کیسے میں محتاج ہوں اللہ سبانہ و تعالی کا کچھ نہ کچھ پتا ہوگا تو تدبر کرسے گے گا لیکن قل ہو اللہ احد ہر کسی کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے سب کو پتا ہے اللہ ایک ہے کہو اللہ ایک ہے تو اس کے اوپر آپ غور و فکر کرسکتے ہیں کیا جا سکتا ہے تدبر کرسکتے ہیں تو قرآن ایک زندہ کتاب ہے اس کو زندہ کریں اپنی زندگیوں کے اندر اس کو پڑھ کے اس کے اوپر غور و فکر کر کے اور اپنا ریلیشنشپ قرآن کی ساتھ سٹرنگتن کریں ہر رمضان آپ کا اور میرا ریلیشنشپ قرآن کی ساتھ سٹرنگتن ہونا چاہیے ہر رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلینٹ کے بارے میں آپ سے بات ہو گئی آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے آخرت والے دن تدبر کے بارے میں ایک دو باتیں اور آپ سے شیئر کر دوں تدبر میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آیا یہ سورہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے جب یہ پتا ہوگا تو آپ ایک قسم کا کانٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں سورت کا مکہ میں مکہ میں مسلمان ہیں اور کفار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کانٹیکسٹ تھا مکہ میں وہ آپ کو پتا لگ جائے گا سیدھت کے ذریعے مدینہ میں مسلمان بھی ہیں کفار بھی ہیں منافقین بھی ہیں یہود بھی ہیں اس کا ایک اور کانٹیکسٹ ہے تدبر میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ قرآن میں جنرل تھیمز کیا ہے یہ فلان سورت جو ہے سورہ واقعہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے اس کی تھیم کونسی ہے کیا ہے سبجک میٹر کیا ہے سورہ یاسین میں کیا بات ہو رہی ہے تو ان چیزوں کو پتا ہوگا تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے اس پہ غور و فکر کرنا تدبر کرنا ایک کتاب ہے خلیر و رحمان چیستی صاحب کی قرآن مجید کا قرآن مجید کے نظم جلی غالباً انگلیش میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا بہت اچھی کتاب ہے وہ آپ لوگ اگر ہو سکے تو لیجئے گا اس میں خلیر و رحمان صاحب نے قرآن کی صورتوں کا جو بہامی ربط ہے سبسیکوینٹ سورہ آپس میں کوریلیشنشپ کیا ہے ایک صورت کا سبجک میٹر کیا ہے اس سب چیزوں کے بارے میں لکھا ہے تو قرآن پڑھیں اس طرح کی کتاب کا مطالعہ کریں ساتھ تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن جو ہے وہ بہتر ہو سکے قرآن حجت اللک او علیک قرآن ہمارے خلاف یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا یوم القیامہ پہ خلاف کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف ایک شکایت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پکڑ سکتا ہے with regards to those five responsibilities اور ہمارے ساتھ کیسے ہوگا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دو چیزیں مسلمان کے لئے آکے سفارش کریں گے کونسی دو چیزیں روزہ اور قرآن روزہ کہے گا آکے کہ میں نے یا رب تیرے بندے کو دن کے ٹائم پیاسا رکھا اور بھوکا رکھا اور اس نے یہ تیرے لئے کیا تو اس کی سفارش اس کی شفاع پوری کر سفارش کرے گا قرآن بھی آکے کیسے کہ یا رب میں نے تیرے بندے کو راتوں کو جگا کے رکھا یہ کھڑا ہو کے میری تلاوت کیا کرتا تھا نماز میں تو قرآن will benefit us it is a benefit it can be used for us or against us تو ہمارے عمل کی اوپر depend کرتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں جس تکہ ہم معاملہ کریں گے قرآن ہمارے ساتھ اس تکہ معاملہ کرے گا تو یہاں پہ یہ سیکشن ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ موسیقا 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 موسیقی